بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے ایشین کچن تو کیا حال جال ہے آپ سب کا الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج میں حاضر ہوں ایک نئی رسپی لے کر آج ہم بنائیں گے ہرہ کیمہ مسالہ جو بہت مزے کا بہت ٹیسٹی انشاءاللہ آپ کو لگے گا تو جو بہت آسانی سے اور بہت جلدی جلدی ہم اس کو بنا لیں گے ہرہ کیمہ مسالہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ڈیڑھ کلو میں نے بیف کا یہ کیمہ لے لیا ہے اور اس میں میں نے یہ دو تین ہڈیاں بھی ایسے ڈال لی گئے تو اگر آپ چاہیں تو ہڈی ڈال لیں تو چاہیں تو ہڈی رہنے دیں گے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے ہڈی کے ساتھ ذرا کیمہ کا ذائقہ بہت مزے کائے گا ڈیڑھ کپ دہیں دو پیاس جنہیں میں نے یوں بارک چاپ کر لیا ہے پروٹ اگر سپون ادرک لسن پیسٹ ہے دو ہری مرچیں میں نے بھی بارک بارک کٹ لیا ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا یوں میں نے بارک بارک ادرک کا کٹ لیا ہے آٹھ سے نو میں نے یہ سابت لال مرچ لے لی ہے سمپل سے جو گھر میں یوز ہو جانے والے مسالے ہیں وہ اس میں جائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون سابت زیرہ ہاف ٹی سپون نمک یا حسبے ضرورت ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہرا برا ہم نے کیمہ بنانا ہے اور اس کے لیے مجھے کافی سارا دھنیا ہیو چاہیے چار میں نے ہری مرچے لیا ہے یہ ون ٹی سپون نمک لیا ہے اور ہاف کپ آئل جائے گا تو چلیں جی ہرا بھرا کیمہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو نارمل سامنے آئل کو گرم کر لیا ہے تو اس میں ہم یہ اپنے پیاز ڈال دیں گے اور اس کو ہم لائٹ پنک کلر کا ہونے تک سٹائے کریں گے میڈیم آج پی تو پیاز کو ہم لائٹ پنک کرنے تک پکائیں گے تو اتنی دیر میں ہم اپنی ہرے بھرے کیمے کے لیے چٹنی تیار کر لیتے ہیں لیں گے اس میں ہم اپنا یہ سارا دھنیا اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اپنی یہ ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم یہ نمک ڈال دیں گے اور تقریباً ٹو ڈیبل سپون ہم پانی ڈال دیں گے تو یہ ہوگی ہماری ہری چٹنی تیار تو اسے ہم رکھیں گے ابھی سائٹ پہ تو ہم اپنے پیازوں کی طرف چلتے ہیں پیاز ہمارے لائٹ پنک کلر میں ہو چکے تو اب اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر کے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اسے بھونیں گے ویڈیا مانچ پر ہم اسے بنا رہے ہیں تو لسن ادرک کا پیسٹ کو ہم نے فرائی کر لیا ہے تو اب اس میں ہم اپنا کمہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے کہ اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ میرے تک ایسے فرائی کیا ہے اب اس میں ہم گیولم سالے ڈال دیں گے دو سے تین میرے تک اس کو ہم بھونیں گے اب اس میں ہم یہ دین ڈال دیں گے اس کو ہم بھوڑا سائسے سب میں مکس کر لیں گے تو اب اس میں ہم تقریباً ایک کپ پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہمارا بیف ہے اگر آپ کا مٹن ہے تو آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے علاوہ ہی ایسے اس کو پکا سکتے ہیں تو ہاتھا بیف اس لئے ہم نے اس میں ایک کپ پانی ڈال ہے اور ہماری ہے ہڈی وہ گال جائے اور ہمارا کیمہ گال جائے تو آدھے گھنٹے کے لئے اسے ہم ڈھک کر میڈیو مانچ پر پکائیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو اب اس کا ڈھک کر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں تھوڑا پانی بھی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آئل بھی آ گیا اوپر اوپر تو ابھی ہم اس کو ایسے کھلا ہی چھوڑ کر دو سے تین میٹھ تک اس کا پانی کھشک کریں گے اور اسے بنائیں گے تو کافی ہاتھ تک اس کا پانی کھشک ہو چکا ہے تو یہ ہری چٹنی جو ہم نے بنائی ہوئی تھی اب یہ ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے تو اب اس میں ہم یہ لال میٹھے میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے ہم نے اچھے سے بھون لیا تو اب اس میں ہم ہرا دنیا ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دیں گے تھوڑی سی ادرک ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے پکائیں گے تو چولہ کریں گے بند اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کر کر پھر آپ سے ملتے ہیں تو یہ رہا ہمارا کیمہ تو اب اس میں ہم رکھیں گے لیمن کٹے ہوئے پیاس تھوڑی سی ادرک ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے تو یہ رہی ہماری فائنل لک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تیاری بہت ٹیسٹی ہماری یہ ڈش لگ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ہرا بھرا کیمہ یوں ہی بنائیں اور اسی طرح مزے لوٹیں کیونکہ یہ بہت مزے کا بہت ٹیسٹی اور اتنا خشبودار ہے کہ آپ کے محلے والے بھی پوچھیں گے یہ کیا بنایا ہے پلیز میرے چینل کو جلدی جلدی لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی